موسیقی دوستو پاکستانی خفیہ ایجنسیاں پاکستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا پر گزشتہ بہت عرصے سے یہ بات کی جارہی ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر کوئی نئی گیم کھیلنے جا رہا ہے پاکستانی حکومت کو اندرونی سیاست میں الجا کر بھارت کسی بھی وقت پاکستان کو کمزور کر کے سرحدوں پر حملہ کر سکتا ہے جی ہاں دوستو گزشتہ رات پہلے افغان سرحد پر شدید جھرپے ہوئی افغان فوج کی جانب سے خوفناک بمباری کرنے پر پاک فوج کی جانب سے مو توڑ جواب دیا گیا افغان فوج کی طرف سے شدید فارنگ اور مارٹر گولوں کے ذریعے چترال کی شہری عبادی اور پاکستان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں چھ فوجی جوان اور خاتون سمیت پانچ شہریوں کے زخمی ہونے کے بعد پاک فوج کی جانب سے افغان فوج کو مو توڑ جواب دیا گیا اور افغانستان کی کئی چوکیاں تباہ کر دے گئے دوستو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق افغان فوج کی طرف سے منگل کے روز پاک افغان سرحدی علاقے میں اشتہالنگیزی کا مظاہرہ کیا گیا بتایا گیا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے چترال کے گاؤں اروند کی شہری عبادی کو نشانہ بنایا افغان سیکیورٹی فورسز نے ناری زلہ سے مارٹرز اور بھاری مشین گن سے فائر کیے افغان فورسز کی فائرنگ سے چھ فوجی جوان اور خاتون سمیت پانچ شہری زخمی ہوئے دوستو آئی ایس پی آر کے مطابق جس کے بعد پاک فوج نے جوابی کارروائی میں افغان سرحدی چوکیوں کند کسی اور دلبر کو نشانہ بنایا جوابی کارروائی میں افغان سرحدی چوکیوں کو خاصا نقصان پہنچا تاہم بعد ازا فوجی سطح پر رابطے کے بعد فائرنگ رکھ گئے دوستو واضح رہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پر اشتالنگیزی کی گئی ہو اس سے قبل بھی افغان فوج بھارتی فوج کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسی ہی اشتالنگیز کارروائی کرتی آ رہی ہے تاہم ہمیشہ ہی اسے پاک فوج کے ہاتھوں بھرپور پھینٹی پڑی ہے خاص طور پر افغان فوج نے پاک افغان سرحد پر بار لگانے کے عمل کو متاثر کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے تاہم اسے اپنے اس مقصد میں ہمیشہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے دوستو دوسری جانب جیسے ہی افغان سرحد پر گولہ باری رکی تو بھارتی فوج نے رات کی تاریخی میں وادی نیلم پر حملہ کر دیا شدید گولہ باری کے باعث ایک شہری کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے پاک فوج کی جوابی کارروائی کے بعد دشمن کی توپیں خاموش ہو گئیں دوستو بھارت کی یہ گھنونی سازش بہت عرصے سے پنپ رہی تھی کہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کر کے اس کی مشرقی اور مغربی سرحدوں پر پاک فوج کو الٹھا دیا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے دوستو پاکستان کی طرف سے افغانستان میں قیام امن کے لیے دی جانے والی قربانیوں اور نیک نیتی سے کی جانے والی تمام تر کوششوں کے باوجود وہاں بدمنی کے حوالے سے افغان حکومت پاکستان پر مسلسل الزام تراشی اور پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتی آ رہی ہے یہ بات باعث حیرت ہی نہیں بلکہ افسوسناک بھی ہے دوستو پاکستان نے دوہزار چودہ میں شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کو خلاف اپریشن ضرب عزب کا آغاز گیا تو پاک فوج کی عالی قیادت نے افغان حکومت اور افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے کمانڈروں کو اگہ کر دیا تھا کہ وہ اس اپریشن کے نتیجے میں پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان میں پناہ لینے کے خواہش مند دہشتگردوں کا راستہ رکھنے کے لیے سرحدوں پر حفاظتی بندوبست کریں گے مگر نتیجہ اس کے برقس نکلا افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس میں بیٹھے بھارتی ہمدردوں اور افغان حکومت اور فوج میں موجود بھارتی دوستوں نے محض بھارتی مفادات کو مدے نظر رکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہونے والے دہشتگردوں کی قیادت کو نہ صرف کابل میں خوشامدید کہا بلکہ انہیں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشتگردی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہر طرح کی سہولتیں بھی فراہم کی اس کا نتیجہ 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول پر دہشتگردوں کے حملے اور سینکڑوں معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کرنے سکول کی پرنسپل کو بچوں کے سامنے زندہ جلانے اور بعض خواتین اساتزہ کو طالب علموں کے سامنے عذیتناک طریقے سے قتل کرنے جیسی اندوہناک وارداتوں کے بعد جب جنرل راہید شریف آئی ایس آئی کے سربراہ سمیت کابل پہنچ کر سکول پر حملے کو افغانستان سے کنٹرول کیے جانے کے ناقابل تردید ثبوت صدر اشرف گنی اور وہاں امریکی فوجی کمانڈروں کے سامنے رکھے تو کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے پیش کیے گئے ثبوتوں کی تردید کر سکے اس موقع پر اشرف گنی نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آئندہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ افغانستان میں موجود پاکستان سے فرار ہو کر آنے والے دہشتگردوں کے خاتمے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی اشرف گنی چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیان پر عمل کرائیں انہوں نے اس حوالے سے حکمات بھی جاری کیے لیکن افغانستان میں بھارتی مفادات افغان صدر کے حکم پر حاوی ہو گئے افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشتگردی کروانے والوں کو زیادہ مرات اور سہولیات کا خاتمہ نہ ہو سکا اور آج وہ اناسب داشت سے گٹ جوڑ کر کے خطے کو ایک خون ریز جنگ کی طرف دھکیلنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں افغان صوبے کندوز میں طالبان کے قبضے کے بعد کابل سے پاکستان کے خلاف الزامات کا لا امتناہی سلسلہ شروع ہوا یہ سوچے بغیر کہ کندوز پاکستان سے ملحقہ افغان علاقہ نہیں بلکہ پشاور سے لگ بھگ پانچ سو پچاس میل دور افغانستان کا شمال مغربی صوبہ ہے جس کی سر ہے تاجکستان سے ملتی ہے کندوز کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ دو ہزار ایک میں کابل پر شمالی اتحاد کی مدد سے قبضے کے بعد کابل سے باہر امریکی اور اس کے اتحادیوں نے پہلی وسیع چھونی اور ایک بڑا ائر بیس قائم کیا تھا تاکہ وہاں ہر طرح کی جنگی اور مال بردار تیارے اتر سکے اور کندوز ہی وہ صوبہ ہے جس کا کنٹرول نیٹو اور امریکی افواج نے افغانستان سے انخلاص سے قبل افغان فوج کے حوالے کیا تھا کندوز امریکیوں کی نظر میں اس لیے اہم رہا ہے کہ وہاں سے ماضی کی سوویت کولونیوں تاجکستان اور دیگر ایشیای ریاستوں تک رسائی انتہائی آسان تھی اور اپنے ماضی کے روابط کو استعمال کرتے ہوئے روز کی طرف سے امریکہ کے خلاف مضاہمت کاروں کی مدد جیسے امکانات اور خدشات موجود تھے اس کے علاوہ کندوز کو براستہ وسطی ایشیای ریاستے پورے یورپ میں منشاعت کی ترسیل کے لیے اہم مرکز شمار کیا جاتا ہے جو اس کندوز پر 2015 میں جب چند سود مسلح طالبان نے حملہ کیا تو وہاں دس ہزار کے قریب افغان فوجی تائنات تھے جن کی پیشہ ورانہ تربیت پر امریکیوں نے 65 عرب ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی تھی اور کندوز کو طالبان سے آزاد کرانے کے لیے امریکیوں کو ہوائی قوت استعمال کرنا پڑی جس میں کندوز کا ایک ہاسپٹل بھی حدف بنا امریکی ہوائی حملے میں سات مریضوں سمیت بارہ ڈاکٹرز بھی لکمہ اجل بنے جو یو این ایڈ کی توسط سے وہاں کام کر رہے تھے دوزار ایک سے افغانستان میں مصروف امریکی ہوابازوں سے ایسی غلطی کیوں ہوئی یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے تاہم کندوز پر حملے کا افغانستان حکومت کی طرف سے پاکستان پر انزام اور دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بھارتی مدد قبول کرنے کا اعلان اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ افغان حکومت اپنے ملک میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو ثبوتاز کر کے بھارت کے مفادات کی علاکار بننے کو تیار ہے افغان حکومت کے پاس نہ تو کوئی جواب نہ ہی کوئی دلیل اور اس کی فوج نے چند سو طالبان کے سامنے مضاہمت کی بجائے راہ فرار اختیار کرنے کو کیوں ترجیح دی وہاں کے مقامی افراد مقامی میڈیا کو دیئے گئے بیانات میں اپنی ہی حکومت پر کیوں الزام لگایا کہ حکومت کے اندر موجود کچھ اناثر نے کندوز پر طالبان کے قبضے کی راہ ہموار کی اس صورتحال کا اہم پہلو یہ ہے کہ طالبان کے حوالے سے پاکستان پر انظام تراشیہ کرنا افغان وزارہ افغانستان میں دائش کی موجودگی کے مسئلے پر بلکل خاموش ہیں جس سے متعلق مغربی اخبارات تحقیقی ریپورٹ شائع کر چکے ہیں کہ دائش افغانستان میں تیزی کے ساتھ اپنے رابطے آگے بڑھا رہی ہے بہت سے افغان وارلارز دائش سے اپنے معاملات تیہ کر چکے ہیں جس میں بھارت پسے پشت رہتے ہوئے سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے اور کندوز میں پیدا شدہ صورتحال نے واضح کر دیا کہ افغانستان کی صورتحال عراق سے مختلف نہیں جہاں امریکہ نے عراقی فوج کی تیاری پر کثیر سرمایہ خرچ کیا لیکن امریکہ کی رخصتی کے بعد وہ فوج بجائے دائش جیسے فتنے کا مقابلہ کرنے کے خود عدم تحفظ کا شکار ہوئی افغان قیدت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک بھارت کی پاکستان دشمنی میں بھارت کے خفیہ داروں کے ہاتھوں یرگمال بنتے رہیں گے اور بھارتی علاقار کا کردار ادا کرتے رہیں گے اور بھارت کے افغانستان کو دائش کا گڑھ بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے مغربی میڈیا کی رپورٹ سے آنکھیں چوراتے رہیں گے دوستو مقبوضہ کشمیر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور مقبوضہ کشمیر مودی سرکار کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے خبریں یہ مصول ہو رہی ہے کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا بھی عمل شروع ہو چکا ہے ناغہ لینڈ کے بعد منیپور نے بھی آزادی کا اعلان کر دیا ہے اور برطانیہ میں موجود جلاوتنی کی زندگی گزارنے والے ریاست منیپور کے مہاراجہ کے حقیقی جانشینوں نے بھارت سے خود کو الگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے دوستو مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کرنے والا اور پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھنے والا بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہونے ٹکڑے ہونے لگا ہے اور بھارت کی ایک اور ریاست منیپور نے خود کو بھارت سے الگ کرنے کا اعلان کیا ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ قبل بھارت کی شورش زدہ ریاست ناغہ لینڈ نے بھی خود کو بھارت سے الگ کرنے کا اعلان کیا تھا ناغہ لینڈ کی حکومت کی طرف سے جاری علامیہ میں کہا گیا تھا کہ ناغہ لینڈ اب ایک ازاد ملک ہے جس پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا ناغہ لینڈ نے چودہ اگز دوہزار انیس کو بھرپور انداز میں اپنا یومِ ازادی منایا تھا اور ناغہ لینڈ کی حکومت اور عوام کا موقف ہے کہ ناغہ لینڈ کبھی بھی بھارت کے ساتھ الہاق نہیں چاہتا تھا بھارت نے انیس سو سنتالیس میں زبردستی ناغہ لینڈ پر قبضہ کیا تھا گزشتہ اکھتر سالوں کے دوران آزادی اور اپنے حقوق کی خادر جدو جہد کرنے والے ناغہ لینڈ کے ہزاروں لوگوں کو دہشتگرد بھارتی فوجیوں کی جانب سے قتل کیا جا چکا ہے جبکہ ناغہ لینڈ کی خواتین کی عزتیں بھی تار تار کی گئی ہیں تاہم اب وقت آ گیا ہے کہ ناغہ لینڈ بطور آزاد اور خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنا نظام چلائے اور اسی لئے ناغہ لینڈ نے بھارت سے آزادی کا اعلان کیا جبکہ اب ریاست منیپور نے بھی بھارت سے آزادی کا اعلان کر دیا ہے دوستو کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ بھارت میں کم از کم نو ریاستوں کے اندر پور تشدد الہت کی پسند مسلح تحریکیں پورے زور و شور سے چل رہی ہیں لیکن اس کو عالمی سطح پر کوریج نہیں دی جا رہی جس کا پہلا نتیجہ ناغہ لینڈ اور دوسرا نتیجہ منیپور کی شکل میں سامنے آ چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کشمیر بھی ازاد ہوگا اور دیگر ریاستیں بھی بھارت کا حصہ نہیں رہیں گی پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا خواب دیکھنے والا اور دھمکیاں دینے والا بھارت خود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا نوی اپنے عزیز ہم مطنوں سے گزارش جے ہے کہ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں دشمن کی چالوں کو بے نکاب کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے محاص پر ڈٹ جائیں اور دشمن کے روک میں پاکستانی چہروں کو پہشانیے اور ان کے ایجنڈے کو بے نکاب کریں تاکہ دشمن کو شکست فاش دینے میں اپنا کردار ادا کر سکیں دوستو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس